اسلام علیکم میرا نام عمر بن عبداللہ ہے آج چونکہ ٹوپک قرآن پہ تھا اور اس کی آیات کے اوپر تھا تو میرا سوال شاید کلیرلی ابھی میں سمجھا نہ سکوں کیونکہ میرا سوال مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پہ کوئی بھی حملہ دہشتگردی کا ہوتا ہے کسی اداروں پہ سکول پہ یا پولیس پہ تو اس میں قرآنی کی ریفرنس ہی دے کے اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے اور ہمیں اس نام سے بڑی کنفیوجن پیدا ہو گئی ہے اور چونکہ آج کے دور میں جو نام جہاد کا لینا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بس یہی سوال بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے ہم دیکھتے ہی کہ دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے کسکول پہ کئی بے گناہ کا قتل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں جیاد ہے اس کا پرابلم کو نہیں ہم مسلمان ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں میرے بیٹے نے تقریر کی تھی کراچی میں کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو کوئی بھی دہشتگرد آپ کو بے اکوف نہیں بنائیں گا آپ بے اکوف بن جاتے کیونکہ وہ دہشتگرد بولتا ہے کہ سکول میں آٹیک کرو بچوں کا قتل کرو آپ جنت جائیں گے یہ جتنے دہشتگرد ہیں نا ان کو گیر مسلمان اکثر اکثر گیر مسلمان ان کو سپورٹ کرتے گیر مسلمان سپورٹ کرتے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ان کو پیسا دیتے اور قرآن کی آیت کو آٹ آف کانٹیکس غلط حوالہ دیکھیں پیش کرتے آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے میں نے تو تقریر میں کہا ہے اگر ایک آیت ہر مسلمان جانے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس اگر کوئی بھی بے گناہ کا آپ قتل کرتے چاہے مسلم یا گئے مسلم سوا قتل کے بدلے قتل یا اگر زمین پہ فساد پائدہ کر رہا ہے یہ دو کے علاوہ اگر کوئی انسان مسلم یا گئے مسلم دوسری کوئی انسان مسلم یا گئے مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کے سارے انسانیت کیا قتل کر رہا ہے اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کا چاہے مسلم یا گئے مسلم ہو اس کی جان بچاتا ہے تو گویا کے سارے انسانیت کی جان بچا رہا ہے اگر یہ آیت آپ اپنے دماغ میں ذہن میں رکھے تو کوئی بھی دہشتگرد آپ کو بے خوف نے بنا سکتا ہے گلتی کس کی آپ کی ڈاکٹر زاکی نیک نے کہا ہم جا کے چیک کریں گے گھر پہ جا کے کھولو سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس ترجمہ پڑھو اور آپ کو پتائے کہ قرآن میں کبھی بھی کانٹرکشن نہیں ہے کبھی بھی ٹکران نہیں ہے تو ایک آیت آپ کے دماغ میں آپ یاد کر لو کوئی بھی دہشتگرد آپ کو بے خوف نے بنا سکتا ہے گلتی کس کی آپ کی یہ گہر مسلمان کیا کرتے ہیں کچھ مسلمان کو بھڑکاتے ہیں اور کچھ قرآن کی آیت اور حدیث کو آیت کو توڑ مرور کے پیش کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے نوجوان مسلمان کو بھڑکاتے ہیں اس پہ تقریر دیئے میں نے اسٹیرزم ہم اس سے مناپولی ایک تقریر کیے میں نے دہشتگرد اور جہاد اسلام کے پسے منظر میں دیکھئے آپ اور ڈیٹل میں انصر دیاوں میں گلتی ہماری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو بے خوف نہ بنائیں دیوارہ 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 دیوارہ